اسلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج مادر سٹے ہے اسی دن کے لحاظ سے ہم نے ایک صاحب کو یہاں بلایا ہے آئیے ہم سے بلاقات کرتے ہیں آج مادر سٹے ہے اسلام علیکم کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا تمہیں ساتھ بیٹھے تمہیں ساتھ بیٹھے تبی کیا بڑا ہے تم نے ابھی کیا کہا ہے مجھو شروع پہ دنہ میں نے کہا آج مادر سٹے ہے آگے کیا کہا ہے اسلام علیکم کیوں سلام کیوں کر رہے ہیں مادر سٹے منا رہے ہو سلام کیوں گوڈ ایوڈننگ کاؤ گوڈ ایوڈنگ کاؤ مادر سٹے منا رہے ہیں سالے سالے والے بات کا ہے تو میں نہیں کہنا چاڑ ان کو کہہ رہا ہوں انگریزوں کو سالے بھردے سخیر چھوڑ کے چلے گئے اور کٹ لگی یہاں پر چھوڑ گئے مادرز ڈیم منا رہے ہیں شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے تہزیب تبیز سے بات کریں ابے تو کیا میری ماں ہے جو تجھ سے میں تہزیب سے بات کروں کسی سے لڑکے ہیں لڑای بڑای کو چھوڑو لڑای بڑای کو چھوڑو جیے بتاؤ تو تم یہ دن کیوں بناتے ہو آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے ابے میں سوال نہیں کر سکتا چل یہی سوال تُو کر لے مجھ سے تُو تڑاک سے اگر آپ نے بات کی ابے تو کیا کرے گا میں یہ ریکارڈنگ بند کرتوں گا کر کے دیکھ تُو کر کے دیکھ آج ریکارڈنگ بند میں بھی یہی میٹھا ہو ہوں مرد کا بچہ ہے تو کر کے دیکھ ریکارڈنگ بند تُو جانتا نہیں ہے ہمارے خاندان کو سمجھ میں آئی باید تو جانتا نہیں ہمارے خاندان کو ہمارا خاندان وہ خاندان ہے جس میں ایک پردادہ نے لارڈ ماؤن بیٹن کے پی اے کے مارا تھا گوزہ ماؤن بیٹن کے پی اے کے گوزہ آپ کے پردادہ کیوں مارا گوزہ مارا کیوں موٹ تھا ان کا مارا گوزہ آپ بتاتے کیوں نہیں آپ کے پردادہ نے ماؤن بیٹن کے پی اے کے گوزہ کیوں مارا تھا نہیں بتاتا کیا کر لوگے آپ ہی نے کہا تھا اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں پہلے تو ہمارے پردادہ پی اے کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے پی اے سے کہا بے تو کس قسم کا پی اے تو ماؤن بیٹن کو بتاتا کیوں نہیں کہ پنڈی جی اس کے گھر پہ بس یہ کہہ کہ انہوں نے گوزہ جڑ دیا آج مادر سٹے ہے آپ صرف اپنی ماں کے بارے میں ناظرین کو بتاتا زبان پہ لگام دے میری امہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے پردادہ کرتی ہے اپنی بات آج تک انہوں نے نہیں کی تو چاہتا ہے کہ میں اپنی امہ کو ٹی وی پر ڈسکس کروں آپ سمجھتے کیوں نہیں آج مادر سٹے ہے مادر سٹے ہے مادر سٹے ہے ہمارے تین سو پینس سٹ دن ہمارے تین سو پینس سٹ دن مادر سٹے ہوتے ہیں جو تین سو چو سٹ دن اپنی ماں کو یاد نہیں رکھتے وہ لوگ یہ دن مناتے ہیں مادر سٹے ابے اللہ تم لوگوں کو سمجھے یہ انگریس کی چھوڑی بھی ایک پھل جڑی ہے جس کو ہم لوگ ہر سال جلاتے ہیں آج صاحب میرا پروگرام ہے ماں پر اگر آپ اپنی والدہ کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو پھر آپ جا سکتے ہیں ابے یہ قدرت کا نظام ہے جو آتا ہے اس کے جانے کا ایک وقت ہوتا ہے اور ابھی میرے جانے میں بیس منٹ باقی ہیں مجھے زبردستی بھیجنے کی کوشش مت کرو محترم ایک تو مجھے آپ کی یہ ٹون سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے ٹون؟ لہجہ آپ کا لہجہ؟ اس سے برا لہجہ مجھے اپنانا چاہیے تم جیسے لوگوں کے ساتھ مادرز ڈے منا رہے ہیں مادرز ڈے دیکھیں مادرز ڈے صرف ہمیں لوگ نہیں منا رہے ہیں ساری دنیا مناتی ہے ساری دنیا مناتی ہے جو دنیا کر رہی ہے وہ تم لوگ بھی کرو گے نا میرے ساتھ یہ فضول سوالات کر کے وقت ضائع کرنے کی کوشش مت کرو محترم آپ اپنی اممہ کو کیا کہتے تھے؟ اممہ جانی بہت اچھا ہے اممہ جانی کیوں کہتے ہیں؟ ہم اممہ کہتے تھے اور اببہ جانی کہتے تھے تو اببہ کے جانے کے بعد ہم نے ان کو اممہ جانی کہنا شروع کر دیا اببہ کیا کرتے تھے؟ وکیل تھے اچھے تھے؟ ابے اس بات کا جواب تو آج تک میری ماں نہیں دے سکی جب بھی اممہ سے پوچھا اببہ اچھے تھے ہمیشہ انہوں نے یہ چواب دیا بس بیٹا تھے اب اچھے ہیں برا ہونے کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا آپ کو تو معلوم ہوگا آپ کے اببہ کیسے تھے؟ بھائی اببہ جو تھے وکیل تھے اور کبھی کبھی غلط بیانی سے کام لیتے تھے ان کے مرنے کے بعد ایک دن پہلی دفعہ اممہ کو صحیح معلوم ہوا کہ اس وقت اببہ وہ میوہ شاہ کے قبرستان میں ہیں میں سمجھا نہیں میں نہیں سمجھا نہیں میں نے کہا نا اببہ غلط بیانی سے کبھی کبھی کام لیتے تھے اببہ کا ذکر تو بلا وجہ بیچ میں آ گیا دراصل آج کا دن آپ کی والدہ کا دن ہے تو اپنی والدہ کے بارے میں کچھ پتائیں والدہ کے بارے میں بتانا ضروری ہے؟ جی آج کا دن ماں کا دن ہے مادرس ٹے کوئی بریک شریک لیتے ہو؟ جی ہاں بریک لو سوچتے ہیں جی وقفہ ختم ہو چکا ہے ابے تو تم کیوں نہیں ختم ہو جاتے وقفہ ختم ہو گیا ہے کب تک کرو گئی انگریزوں کی چمچہ گیری؟ بولا؟ انگریزوں کے چمچے بنے ہوئے نیو یار نائٹ منا رہے ہیں ویلنٹائن ڈے اسلامی مملکت میں منا رہے ہیں ٹی وی پہ پروگرام ہو رہے ہیں اور اوپر سے لال رنگ کا غبارہ پھوڑتے ہو اس میں سے پتہ نہیں کیا کہہ نہیں خلطہ ہے اور ٹی وی پہ پروگرام چلا رہا ہوں؟ آج کا موضوع ہے ماں میں پہلے مادرزاد پروگراموں پہ بات کروں گا کیا مطلب مادرزاد پروگرام؟ ابے چپ کیا واسطہ ہے ہمارا انگریزوں کی رواد سے؟ ٹی وی پہ نیو یار نائٹ منا رہے ہیں جو ملتا اس سے بغلگیر ہو جاتے ہیں ہلو اور گلے مل مت ملنا مجھے نیو یار کی رات کو دوسرے دنوں کو رہنے دیں آج کا دن ہے ماں کے نام مادرز ٹی میں آج کے دن پہ بات نہیں کروں گا آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے؟ ابے مجھے اپنی ماں سے محبت ہے تو یہ میرا ذاتی معاملہ ہے میں تمہارے پروگرام میں اس کی تجید ہی چاہتا ٹیلی فون پر جواب سے میری بات ہوئی تھی آپ نے مجھ سے کہا تھا مجھے ماں سے محبت ہے اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلایا سننا چاہتا ہے؟ جی مجھے بدر الدین کی ماں سے پیار ہے بدر الدین کون ہے؟ بدر الدین بارہ سال کے ہیں آہ ان کی امہ بہت خوششکل بہت حسین خاتون ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری شادی بدر الدین کی امہ سے ہوتے ہوتے رہ گئی ہے شادی سے پہلے صدر الدین لندن سے آئے ان سے شادی ہو گئی اور صدر الدین کو دیکھئے شادی کے تین سال بعد بدر الدین کی امہ کو طلاق دے کے واپس لندن چلا گیا منوس ٹرک کے نیچے آئے گا اگر بدر الدین میرے مہمان ہوتے ہیں اس پروگرام میں تو پھر میں بدر الدین سے ان کی ماں کے بارے میں پوچھتا بدر الدین کی امہ بھی تو ایک امہ ہے ان پر کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں محترم آپ میرے مہمان مہمان عزیز کہ آپ میرے مہمان ہیں لہٰذا آپ کو اپنی والدہ کے بارے میں ہم سب کو بتانا ہے بھائی، دیکھ، نہ کروئے اگر میری ماں کو معلوم ہو گیا کہ میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے بارے میں کوئی بات کیے تک چپل لے کے میرے مو پہ باریں گی آپ کے گھر ٹیلی ویجن ہے؟ نہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے میری ماں ٹی وی کو گناہ سمجھتی ہے پھر تجھ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ مجھ کو ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ میری اممہ کی ساتھ بہنیں ہیں جو مسلسل زندہ ہے اور وہ سارے چینل دیکھتی ہے A to Z وہ ضرور بتا دیں گی اممہ کو